موسیقی موسیقی 23 مارچ 1940 پہ 23 مارچ 2016 تک قومی زفر کے 76 سال مل بھر میں قوم آج یوم پاکستان ملی جوش جذبے سے منا رہی ہے لیکن کیا ہم نے وہ پاکستان بنا لیا جس کا خواب دیکھا تھا موسیقی موسیقی نئی دلی میں یوم پاکستان کی تقریب میں کشمیرے رہنماؤں کو بلانے پر بھارت کو آگ لگ گئی حرگیت رہنماؤں آسیہ اندرابی نے سی نگر میں سب سیلالی پرچم رہرا دیا موسیقی بھارت نواز حسینہ واجد حکومت نے جماعت اسلامی بنگلدیش کے امیر مطیو رحمان کو سزائے موت دینے کا فیصلہ کر لیا کراچی میں بنگالی بولنے والوں کا بنگلدیشی کانسلیٹ پر دھرنا ہماری پارٹی کا نام اس پاکستانیوں کی پارٹی کا نام پاکستر زمین پارٹی ہوگی پردہ اٹھ گیا مصطفیٰ کمال نے پاک سرزمین پارٹی کا اعلان کر دیا نئے صوبوں کی مخالفت کر دی کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کا نظام بحال ہونے تک نئے صوبے بنانا بیکار ہوگا وزیر آباد کا زمنی انتخاب نولی کے افتخاب چیمہ کامیاب تحریک انصاف کے احمد چٹھا کا دھاندلی کا الزام پی سی بی کا چیف سیلیکٹر حارن و رشید سے جان چھوڑانے کا فیصلہ ہیڈ کوچ وقار یونس کی بھی پکی چھوٹی ہوگی وسیم اکرم اور رمیز راجہ کو نیا کوچ دھوننے کا ٹاک شامل صاحب آج یوم پاکستان پر اسلام آباد میں مصلح فاش کی بڑی شاندار فیڈ ہوئی ملک بھار میں بھی تقریبات ہوئی پھر واگا میں بھی ہم نے تقریب دیکھی پھر لاہور میں بھی تقریب ہم نے دیکھی جہاں آپ بھی شریک تھے وزیر آلہ پنجابی وہاں موجود تھے تو سب سے پہلے تو 23 مارچ 1940 سے گفتو کا آغاز کرتے ہیں 23 مارچ 1940 پورا جو ہندستان کا غیر منقسم اس کے کونے کونے سے جو مسلم لیک کے نمائندے کٹھے ہوئے یہاں کنونشن موقع ہوا منٹے پارک میں جیسے ہم اقبال پارک کہتے ہیں اور جہاں مینار پاکستان بھی تعمیر کی آگیا آباد میں اور وہاں انہوں نے یہ فیصلہ کیا یہ قرارداد منذور کی کہ جو مسلم اکثریت کے علاقے ہیں یا منطقے ہیں ہندستان کے اندر ان کی الگ ریاستت یا ریاستیں قائم ہوں گی یہ ایک پہلی بار اس طریقے سے یہ بات کہی گئی اور اس کا نام قرارداد پاکستان رکھ دیا ہندو اخمارات نے اور ہندو دانشورو نے کیونکہ پاکستان کے نام سے پہلے سکیم چل رہی تھی وہ اس سے منصوب کر دیا تو پھر یہ مسلم لیگ نے بھی اول کیا ٹھیک ہے ایسا ہی تھا مولی فضل اللہ صاحب نے پیش کی یہ قرارداد مولی فضل اللہ صاحب نے پیش کی تھی شیر بنگال شیر بنگال جو تھے اس وقت وہ وزیر آزم تھے بنگال کے متحدہ بنگال کے اور اس کی جو سبجک کمیٹی تھی جہاں یہ آخری شکل اس کو دی گئی اس کے چیئرمنٹ تھے سردار سکندر حیات جو وزیر آزم تھے پنجاب کے متحدہ پنجاب کے یونینس پارٹی کے تھے لیکن مسلم لیگ کے ساتھ ان کا پیکٹ تھا اور یہ ایک سکندر جناب پیکٹ ہوا اس کے بعد وہ آل انڈیا لیول کے اوپر یہ اکسا پالیسی اختیار کرتے تھے تو آپ نے سر سکندر کا ذکر کیا تو یہ بات دروس تھا کہ انہوں نے اس قرارداد کے مصابدے میں ایک لائن رکھی تھی کہ جناب بارے سکرین میں مرکزی حکومت کی بنیاد پر عملی طور پر کنفرٹریشن کی تجیز دی تو جناب صاحب نے اس کو ریموو کر دیا جس کے بعد ایک چیز آپ نے کہیں جے پڑھ لی ہے توجہ دیدیا کریں تاریخ معاملات پر یہ ایک سبجک کمیٹی تھی اس میں ظاہر ہے کہ بحث ہوئی ہوگی کئی چیزیں زیرے بحث آئی ہوگی جو حتمی شکل دی گئی وہ وہی ہے جو قرارداد لاہور کی صورت میں ہمارے سامنے ہے اور سرداد سکندر حیات کے وہ پہلے وزیر آزم تھے متحدہ پنجاب کے اور ان کا مزار جو ہے وہ بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں پر ہے ان کی قبر جو ہے اور انہوں نے بادشاہی مسجد کو ان کا کارنامہ یہ بہت بڑا تھا اس کو ریوائیو کیا جہاں تو سکھوں نے قبضہ کرنی آتا گھوڑے بادے جاکتے تھے اسکمل بنا گیا تھا اس کے جب پچھر قیمتی اکھار کے لے گئے تھے تو سرداد سکندر حیات کے دور میں پھر اس کو ریوائیو کیا گیا پھر اس کے لیے ایک مسلمانہ نے پنجاب نے اور اس کو ٹیکس بھی شاید اس کے لیے لگایا گیا تو ان کی قبر جو ہے وہ وہاں ہے اس کے بالکل یعنی اب جب اندر داخل ہوتے ہیں سیڑھیوں کے پاس اور تھوڑے فاصلے پر علامہ اقبال مہوے آرام ہیں ان کا مزار ہے تو برحال یہ قراردار پیش ہوئی منظور ہوئی انگریزی میں قراردار مولی فضل الرق نے پیش کی اور اس کا ترجمہ جتا فلبدی ترجمہ مولانا زفرانی خان نے کیا اسی موقع پر اسی موقع پر فلبدی تو اور بلکہ انہوں نے یہ جو کنٹیگویس مسلم مجاریٹی ایریاز کا لفظ استعمال ہوا تھا پروینسس کا لفظ استعمال نہیں ہوا اس میں اس کا ترجمہ انہوں نے کیا منطقے مسلم اکثریت کے منطقے کے ملحق اور متصل منطقے جو ہیں ان کی ریاستیں بنائی جائیں گی گیا ریاست بنائی جائیں بعد میں پھر تو مسلم بھی کہ انہیں الیکچن لڑا انہیس ست چیلیس کا اور بہت بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی جو مسلمان نشستیں تھی وہ ساری کی ساری تقریباً جیت لی تو پھر وہ نمائندے جو الیکٹڈ لوگ تھے وہ کٹھے ہوئے ڈلی میں اور اپریل انہیس ست چیالیس میں اور پھر انہوں نے ایک ریزولیشن منظور کیا کہ ایک ریاست ہوگی یعنی پہلے مشرقی اور مغربی میں یہ بھی خیال تھا کہ تو ریاستیں بن جائیں مگر پھر فور وردی حسین شاید فور وردی مرہوم نے یہ ریزولیشن پیسٹ کیا متفقہ طور پر اس نے منظور کیا گیا ڈلی میں ہاں ڈلی میں ہم کہا گیا کہ میں ایک ہی ریاست ہوگی پاکستان جو ہے تو باران یہ تاریخ کا سفر ہے اور بہت درست بات یہ ہے کہ یہ تو ہم دن مناتے ہیں نا تئیس مارچ کا اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس میں قرارداد لہور منظور ہوئی ٹیک لیکن اس میں جو بہت اہم بات یہ تھی کہ تئیس مارچ انیس ست چھپن کو ہم نے دستور منظور کیا پاکستان کا پاکستان کی دستور سا اسمبلی نے نو سال کی محنت کے بعد دستور منظور کیا اور وہ تئیس مارچ انیس ست چھپن کو نافذ ہوا ٹیک اور اس سے بعد ہم پبلک بن گئے ہمارا ڈی لنک ہو گیا تاج برطانیہ سے اور سکندر مرزا جو تھے وہ پہلے صدر چنے گئے ہمارے یعنی گورنر جنرل کی چھٹی ہو گئی وہ تا قرم ہو گیا اور چودی محمد علی صاحب جو پاکستان کے سابق وزیر آزم تھے اور جن کی خیاضت میں یہ دستور جو تھا مرتب ہوا تھا میری ان سے بہت نیاز مندی تھی اور ہمارے جو معروف ہمارے منتاز وکیل ہیں انور خالے صاحب ان کے والدے گرامی تھے اور بہت میں جنبالے بن تھا اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی میری چاہزی محمد علی صاحب سے بہت ملاقات چاہتی تھی میں حاضر خدمت چاہتا تھا انہوں نے بتایا کہ یہ جو تئیس مارچ انیس ست چھپن کو جو قومی دن منانا شروع کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ چودہ اگست کو ہر سال بارش ہو جاتی تھی اور پرید بھی ہو پاتی تھی تو یہ ایک اور قومی دن ہونا چاہیے ریپبلک دے جس میں ہم جمہوریہ بنے تھے تو اس دن تئیس مارچ کے دن پر ہم نے یہ کام کیا بعد میں ایسا ہوا کہ جب بارشاللہ لگ گیا ایوب خان صاحب تشریف لائے یہ دستور ختم کر دیا گیا ہے انیس ست چھپن کا تو اس کی یاد بھی پھر میٹا جنی چاہیے تھی تو اس کا وہ ریپبلک والا ایلیمنٹ اس میں سے نکل گیا اور یہ صرف قرارزازیں لاہور کے ساتھ ہی یہ دن جتاں وابتہ کر دیا گیا ہے یہ ہمیں پاکستان بن گیا ہے بگر اس دن کی ایک اور بھی بڑی اہلیت ہے انیس ست تہتر میں بھی تئیس مارچ ہی کو ہم نے اپنا دستور جتاں رہیان نابل کیا یہ جو نیا پاکستان تھا ہمارا بنگلہ دشکی الہدگی کے بعد تو یہ اب ظاہر ہے کہ چھ سات سال کی مدت میں قائد آزم کی قیادت میں ایک متحد ہو کر قوم نے یہ ملک حاصل کر لیا ایک ایک موجزہ تھا مہیر الکول واقعہ دنیا کی تاریخ تھا جس کو ناقابلی یقین آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ ملک جب بنا ہے تو لوگ کہا چھتے چل نہیں پائے گا اللہ کے وضع سے چلا کے بکایا لیکن جو ایک بریک بھی ہم نے لینی ہے اور یہ بات بھی آپ سے ہم نے جاننی ہے کہ جو خواب اس وقت دیکھا جس ازم کا اظہار کیا جو اہد باندھا تھا اپنے آپ کے ساتھ کہ ہم نے وہ پا لیا سب کچھ یہ نہیں ایک بریک کے بعد سوال ہم نے یہ چھوڑا تھا کہ جو اہد ہم نے خود سے باندھا تھا بحثیت پاکستانی وہ کس طرح تک ہم نے پورا کیا لیکن اس سے پہلے ایک چھوڑا سوال یہ پریٹ کا پھر جو رواج ہے یہ کیسے ایڈ ہوا یہ ہمیں پاکستانی پریٹ سے دیکھیں نا انڈیا میں بھی ہوتی ہے پاکستان یوم آزادی کے ساتھ یوم جمہوریہ کے ساتھ ایک شوکت کی علامت ہے ایک طاقت کی علامت ہے تو یہ پریٹ تو ایک قومی دنوں کے اوپے ایک حصہ ہے تاکہ ہم اپنے مسئل بھی تک دکھاتے ہیں آج ایوال اقبال میں جو تقریب تھے وہاں بھی شریک تھے جو تقریب ہوئی اسلام آباد میں اس میں صدر پاکستان بھی موجود تھے اور اس میں وزیراعظم بھی موجود تھے اور صدر صاحب نے سلامی لی بہت زبدزق سپریٹ تھی اور صدر صاحب بھی بڑے ماشاءاللہ آج تو بنے سمرے ہوئے تھے ہم دکھائے بھی رہے ہیں فوٹیج میں اور کافی مطلب یہ ہے کہ سمارٹ لگ رہے تھے اور بڑے افتیک یعنی انہوں نے جیپ پہ سفر کیا اور سلامی لی اور قریب سے دیکھیں تو آپ بلائن لینے کو دل کرتا ہے اگر مقاہت نہیں آنے سیاہ چشمہ بھی آج انہوں نے پہن رکھا مقاہت نہیں تھی اور بالکل بال بھی ڈھنگ سے بنے ہوئے تھے موچوں کا کلر بھی ٹھیک تھا ماشاءاللہ چشمہ بردود سننا چاہیں گے ان سے کچھ اب سنانا ہے کہ سنانا دیکھیں دی ممون سین صاحب نے آج کہا کہا صدر پاکستان مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دلیغ نہیں کیا جائے گا اور اس مقصد کے لیے مسلح افواج کی ہر ضرورت پوری کی جائے گی کیونکہ اس اہد میں جدید ساز و سامان سے لیس اور پیشہ برانا صلاحیتوں کے اعتبار سے مضبوط افواج قوموں کی بقا ٹھیک اب ایوان نے ایک بال آجیں اب آپ نے ایک سن لی یہ دیکھیں ہماری جو ممون سین صاحب ہیں ان کو نے آج ایک بڑی اچھی گفتگو کی ہے اور فوج جہاں اہم دنیا کی آپ دیکھیں چھٹی بڑی طاقت ہے اور عالمی اسلام میں تو سب سے بڑی طاقت ہے عالمی اسلام کی واحد ایک بھی طاقت تو کوئی دوسرا ملک تو رپال کے اور ڈاللوں کے تو ان کے پاس دنبان لگے ہوئے بہت سے ملکوں کے پاس لیکن یہ کامجابی اس طرح تو حاصل نہیں ہو سکتے تو پاکستان جو ہے اس نے بہت کچھ حاصل کیا ہے لیکن بہت کچھ حاصل نہیں کر سکے ہم جو اس کے لیے جد و جود ہمیں جاری رکھنی چاہیے ہمیں ٹھک کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اپنے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھنا آئے اور دیکھیں پاکستان یہ ہمارے نوے فیصد لوگ جو تھے بہمسیلہ تھے آج جو بڑے بڑے جرنیل ہیں بڑے بڑے افسر ہیں بڑے بڑے سیاستدان ہیں بڑے بڑے دانشور ہیں یہ سارے مزدوروں کی اولادیں ہیں دہاری داروں کی اولادیں ہیں اور آج ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچی افسوس یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نے اپنی غربت پر ناز کرنا نہیں سیکھا اپنی غربت اپنے فقر و فاقے پر ایک فقر محسوس نہیں کیا اور دونوں ہاتھوں میں اپنی غربت دور کرنے کی کوشش کی ہے یہ ایک افسوسناک منظر ہے لیکن بارال پاکستان نے جو کچھ دیا ہے وہ تو گھر گھر میں آپ جا کے دیکھ لیجئے اس کا کچھ تصور نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے اب میں چاہتا تھا ایوان ایقبال میں جو آئے تقریب ہوئی ایوان ایقبال میں جو تقریب ہوئی اس کا بھی ہم کو ذکر کریں کہ وہاں شریف صاحب جو تھے پہلی بار حکومت پنجاب نے اس طرح کی تقریب منقید کی بڑی پرشوں کو تقریب تھی تمام وقات میں بیٹھتے کر اور تمام شعبہ ہائے زندگی کے نمائندہ لوگ موجود تھے طالبات تھے طالبات تھی نوجوان تھے سیاسی کارکل تھے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر مجاہد کامران تب بھی سیوان جو اچھا نیشنل مینک کے صدر جو تھے اکبال اشار صاحبوں موجود تھے اور تین جو ہماری بڑی بڑے دوست ملک ہے قریبی جن کے کانسل جنرل جہاں موجود ہے لاہور میں امریکہ چین اور ایران تینوں کے کانسل جنرل موجود تھے یہ ویسے بڑی دلچسپ بات ہے کہ تینوں کو کٹھا بنایا ہے تینوں کو کٹھے باٹی تھے امریکہ کی کانٹریبوشن بھی بہت زیادہ ہے ہماری معیشت میں ہمارے دفاع میں اور پھر ایران جو ہے وہ تو اولین ملکوں میں ہے جو نے پاکستان کو تسلیم کیا اور چین چین تو اب اس وقت ہماری جان ہے تو دیکھیں یہ اپنے میں اعتراف کرنا چاہیے ہر ایک کا اختلافات اپنی جگہ ہوں گے تو بارال کچھ گفتگو میں نے بھی وہاں کی اب ایک بڑی عجیب بات ہے ایک تو وہ علامہ اقبال کے دوست تھے چودی محمد حسین اور وہ ان کی بچوں کے اتعلیق بھی تھے ان کے اپنے کی وصیت کے ان کے نگران بھی مقرر کیے گئے تھے علامہ اقبال کا مزار بھی انہوں ان کی نگرانی میں بنا وہی شیئرمنٹ کمیٹی یہ بہت کانٹریبوشن ہے اقبال ان پر بہت اعتماد کرتے تھے اب ان کی پوتی جو ہیں آسمہ جلیس آئی تھی وہاں امریکہ سے وہ مجھے مل گئی آج تقریب میں موجود تھی تو پھر میں نے کہا وزیر اللہ سے درخواست کی کہ حضور ان کی خبر جو ہے وہیں منار پاکستان کے قریب واقع ہے اس کو بھی درہ جار پوچھ کے اس کی مرمت کرائیے اور کوئی اس شہر میں ایک فرق بھی ان کے نام سے منصوب کر دیجئے اور تاریخ کو بھی یاد رکھئے میں نے کہا تاریخ اس کے لیے تاریخ کے لیے ازادی کی تاریخ ایک الگ وزارت قائل کر دیجئے تاکہ ان لوگوں کو ان شخصیات کو ان واقعات کو ہم یاد رکھ سکیں اور دیکھیں ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ باب پاکستان جہاں ہمارے کافلے ٹھہرے تھے آزادی کے بعد ہمارے والٹن روڈ پر اور لٹے پھٹے کافلے آئے تھے ہزاروں کی تازات میں اور اس جگہ یاگدار بنانے کا فیصلہ ہوا تھا انیس سو اکانوے بانوے میں نواز شریف صاحب کی دیجاری میں پہلے بارے ہوئے ہوئے ہیں وزیر آزم تھے وہ دکھائیں گے بھی وہ سارے کورٹن لوگ اس نے شامل تھے ممتاب محمد خان دولتالہ سے لے کے تو فضا محمد خان ساتھ تھا اور پھر یعنی آپ کے محمود آرون صاحب چٹھا صاحب سب لو فضا محمد خان چاروں سبوں کی نمائندے خاجہ خیر الدین موجود تھے ان کمیٹی نے ایک ڈیزائن منظور کیا اس کا اور اس کی یادگار وہاں تعمیر کرنے کا باپ پاکستان کے نام سے منصوبہ بن گیا اب وہ گسرت نے گسرت نے تب کچھ کام ہوا پھر جو پیسے دیئے کانٹریکٹر کو وہ لے کے ایک چسم سے بھاگی گیا سارا کام اس پہ ٹھپ ہو گیا اب جناب ایک کمیٹی وزیراعالہ نے قائم کیا ہے جس نے کہا جو پہلے سے بلا ہو اس کا کہہ کرنے گا تو اس پہ بڑی آگ لگی پھر میں نے گفتبو کی میں وزیراعالہ سے کہا حضور آپ اس کمیٹی کے چیئرمن بنیئے اپنی ذمہ داری ادا کیجئے اور مجھے حکم کر دیجئے میں آپ کے ساتھ مل کر لوگوں سے پیسے کٹے کرلوں گا جو چالیس پچاس کروڑ پہ چاہیے انہوں نے کہا بعد میں کہا جی کہ ہمیں مطلب پیسہ کم خرچ کم خرچ کرنا ہے لیکن یادگاریں جو ہیں نا یہ ایک شاہر صاحب یہ میں وہ کارٹ سلا رہا ہوں جو اس نقشہ منظور ہوا تھا اس کا کارٹ بھی دکھ بنا تھا قرام حیدر بھائی صاحب نے بنایا تھا وہ کارٹ دکھا رہا ہوں نہیں گنتے کہ دس کروڑ لگے گا بس کروڑ لگے گا ایک ایک روپیہ بھی دھیک ہوئی تو بس کروڑ بن جاتا ہے یہ وہ ہم لسٹ بھی چلا دی باب پاکستان کی جس میں تو تمام لوگ ان کا نام بھی چر رہا ہے جو اس کمیٹر میں شامل تھے چاروں صوبہ سنٹ مجھے اللہ نے اس کی وضاحت پیش کی اگر دکھئے اگر کانٹریکٹر پیسے لے کے بھانگیا ہے تو اس اس ڈیزائن کا کوئی قصور نہیں ہے اس آرکیٹیکٹ کا کوئی قصور نہیں ہے تو اس پہ توجہ دیں وہ بڑی دوشش کی یہ میں نے خود بھی دیکھتی وہ جگہ وہاں پہ تو ٹھک تھا کنکریٹ ٹھک تھا کام ہوا ہوگا ہے اس سے وہ کھا رہیں گے تو مزید خرچہ ہوگا اور اب اگر آپ اس کو تجابتی برکت بنانا ہے کوئی کیا اس طرح یاد جانے بنتی قوموں کی تو ہمیں اب امید ہے کہ وضیبہ اللہ اس کا نوٹس لیں گے بڑا تقریب بہت لبردستی وضیبہ اللہ نے اس پہ جناب بڑی پرجوش تقریر کی اور سچی بات یہ ہے کہ شہبہ شریف صاحب کے بارے میں جو بھی آپ کہیں ان کی محنت کی اور ان کی دیانت کی وہ تو ہر شخص اعتراف کرے گا اس کا کرپشن اللہ کو جان دینی ہے میں نے ان کے حوالے سے کرپشن کی کوئی بات جو ہے نہ کبھی ایسی کوئی بات نہیں سنی کہ جس میں آپ کوئی ارزام لگا دیں ارزام تو اس پہ بھی لگا دیں ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین ملتے ہیں آپ سے ایک بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین شاہر صاحب آپ ذکر کہے تھے وزیراعلا پنجاز جناب شباشری صاحب کا کرپشن کی حوالے سے انہوں نے اپنی ذات کی اوپر کچھ بات کی تھی تو ان کا ایک ٹکڑا سنیے گا پھر ایک سوال بھی آپ کے لیے دیکھئے لیے آپ کو جناب بناتی کہتا ہوں یہ بات میں بڑے عدد سے انتظار دیتا جاتا ہوں اور کہ اگر ان ساڑھے خواہم ہیں اور پچھلے بھائی صاحب ہیں اگر ایک فائد ہیں ایک ربی برادر امری ذات کے خلاف پرپشن کی کوئی ثبوت آجائے تو میں ہمیشہ کہ میں آپ سے معنی کر میں کوئی جوڑا کریں ایک فائد ہے آپ سے ہی طرح ہوں وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن جو لاہور شہر کی صورتی حال ہے پورے پنجاب کی یہاں پر تو اسپتال ہوں کی بڑی ضرور ہے تو وہی پرانے اسپتال ہیں میں نے تو انزلہ دیا آپ نے انہیں کوئی اسپتال بھی بنایا دیکھئے آپ لاہور شہر میں تو کم از کم چار اسپتال اور ہونے میں کم از کم بننے چاہیے اور جو موجود ہیں ان کو ان کو ٹھیک طریقے سے چلانا چاہیے اور اسکولوں کی صورتی حال بھی دیکھیں بسوں کی بھی جو لوگ میٹرو ٹرین کی مخالفت کرتے ہیں جو اورنس ٹرین کی مخالفت کرتے ہیں بسوں کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بینائی کے بارے میں بھی کوئی دور آئے ہونی چاہیے دیکھیں یہ بسیں بھی ضروری ہیں ٹرانپورٹ بھی ضروری ہے اورنس ٹرین بھی ضروری ہے ہسپتال بھی ضروری ہے سکول بھی ضروری ہے میں نے ان سے کہا ہر سکول جو گورنمنٹ سکول ہے نا اس میں ہم دبل چیسٹ کیرو کریں ایک دم داخلہ جو ہے وہ دو گناہ ہو جائے گا آج سیبل ایواز بھی دیئے گئے نا جی آپ دیکھئے سیبل ایواز بھی دیئے گئے ہیں جو چودہ آگست کو ایناؤنس ہوئے تھے آج پنجاب میں بھی اور دوسرے صوبوں میں گورنر ہاؤس میں ان لوگوں کو دے گئے گئے جہاں سے تعلق رکھتے تھے اور صدر پاکستان نے بھی اعزاز تکیئے یہاں ہمارے جناب اخبار نویشوں میں سے جو سرکاری اعزاز آتے ہیں تمغہ امتیاز اور تمغہ حسن قارت عددگی یعنی ہمارے جمیل اتر صاحب جو رضنمہ جررت کے اور تجارت کے چیف ایجیٹر ہیں وہ بہت سینئر جنرلسٹ ہیں ماشاءاللہ ایک بڑی ان کی اپنی ایک تاریخ خدمات کی ان کو تمغہ امتیاز دیا گیا ہمارے ملیر احمد ملیر کو واسف ناغی کو اس نے قارت کردگی پر تمغہ دیا گیا اور اب اسی طرح آپ دیکھئے کہ جو وزیر اللہ نے گول میڈل دیئے تاریخ پاکستان کے کارکونوں کو پینتیس افراد کو بعض تو ماشاءاللہ خود موجود تھے کل اسی سال کا کل پچاسی سال کا اور بعض کے بچوں نے حصول کیا اب اس میں ریاض چودری صاحب جو ہمارے ریاض احمد چودری بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں کولومسٹ ہیں وہ انہوں نے خود انیس سا اکتریس میں پیدا ہوئے ان کی خدمات تحریک پاکستان کے لیے انہیں خود اپنے لیے تمغہ وصول کیا چھاسٹی بار اس کی عمرہ یعنی ہوئی ہاں جی اور ایک ہمارے جو سلیم بخاری صاحب ہمارے نیشن کے ایڈیٹر جی ان کے والے صاحب سید مختار حسین شاہ روتک میں تھے انہوں پہ تحریک پاکستان کے جناب جیالے کارکن ان کا تمغہ انہوں نے وصول کیا اب اس دنیا میں نہیں ہے سعید آسی صاحب ہمارے نوائے وقت کے ایڈیٹر ایڈیٹر ان کے والد صاحب میاں محمد اکران صاحب پاک پٹن سے ان کا تعلق وہ بھی تحریک پاکستان کے کارکن ان کا تمغہ سعید آسی صاحب نے وصول کیا اور ہمارے ڈاکٹر مجاہد کامران وہ وہاں موجود تھے ان کے والد صاحب بھی ایک بڑے جید اخبار نویس تھے سعید شبیر حسین شاہ صاحب وہ بھی ان کی ایک اپنی دھومتی کئی کتابیں لکھی انہوں نے تو اور یو پھاپ بھی زیادہ لکھ کے اوپر بھی بہت بڑے دانشورتے تو اس لئے آس کے تو اخبار نویسوں کی بڑی ایک یعنی ایک نمائندگی تھی اور اسم رفن صاحب بھی اور گول میڈل دیا گیا وہ بھی وہاں موجود تھے ملک طارق علی صاحب ملک برکت علی صاحب ان کے بیٹے ملک برکت علی جب یہ انیس سو سینٹیس میں مسلم ریک کے ٹکٹ پہ دو افراد منتخب ہوئے تھے پنجاب اسمبلی کے رکن ان میں ایک ملک برکت علی تھے بڑی بات ہے اس دور میں بھی یہ شکست ہوئی دیتا ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب ان کے نام پر کوئی سڑک نہیں ہے کوئی امارت نہیں ہے کوئی سڑک کو رکھی تھی اس میں سے تقریبوں بھی اٹھا دی گئی تو اس طرح بھی توجہ کریں اور یہ اویس انبالوی صاحب ہیں انہوں نے گزارش کی ہے کہ ان کے والد صاحب ہے خاتصار سلیم انبالوی وہ عصد بہت بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لئے انہوں نے دعا کرنی چاہیے اور 23 مارٹ تک جوڑی بات یہ بھی ہے کہ میرے دوست بڑے قریبی تھے اور بڑے ایک نوجوانوں کے محبوب تھے اور جمیت اہل حجیث کے رہنمات تھے علامہ ایسان لائی زہیر صاحب تو 23 مارٹ 1987 کو لاہور میں ایک بم دھماکہ ہوا ان کے جلسے میں اور وہ شہید ہو گئے علامہ ایسان لائی زہیر صاحب انہوں نے بلا کے مقبر تھے اور آپ دیکھئے عربی کے اردو کے یعنی آپ صدا مسائن نے ان کی تقریر سنی تو ان پر پریبتا ہو گئے عربوں کے سامنے عربی بولتے تھے عرب جو تھے داتوں میں اگلیاں دبا لیتے تھے اور بڑی کتابیں لکھی ہیں بڑے ماشاءاللہ ایک ولولہ پیدا کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کی محفرت کریں عزیز جی آج اور اشتاک رہو صاحب جو ہیں انہوں نے میسج کیا ہے کہ آج 23 مارٹ جو میں پاکستان کو بھی شرم آنی چاہیے بارد جو چینلز کو کہ وہ انڈین ڈرامیں اور انڈین فلمیں دکھا رہے ہیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ انہوں نے یہ لگی اس پر مجھے اختلاف کہا گئے آپ کہتے رہے اختلاف آپ سے کیا ہے عزیز بریکا وقت آن پہنچا لیکن آسیا اندرابی کو دعا دیجئے سب زلالی پرسنوں لے آسیا اندرابی ہم تو یہاں جناب آم سے ائر کنڈیکشن کمروں میں بیٹھ کے پاکستان زندہ باد کا نارہ لگاتے ہیں آسیا اندرابی نے بلکل سری نظر میں کھڑے ہو کر جنڈہ لہرائے ہیں پاکستان کا پھر اور پھر انڈیا جو ہے لرد اٹھتا ہے اور جو حریت کے رینما کشمیری رینما آئے ہیں ہمارے عبدالباسد صاحب نے ان کو بلایا ہے ان کے بھی انڈیا جو ہے انڈیا کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کشمیر اس کا ہے نہ کشمیری اس کے ہے یہ آزادی تو بارد دیلی پڑے کی دیکھئے نا بنگلہ دیش کے کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش کے کہہ رہے ہیں اب مطیع الرحمن نظامی جو امیر جماعت اسلامی وہاں کے ان کو بھی موت کی صدا سناتی گئی ہے اب ان کو والنٹ ان کا پڑھ کے سنایا گیا اور چند ریو پیٹیشن فائل کریں گے اگر وہ استعداد ہو گئی تو انہوں نے بھی پھانسی پہ لٹھا گیا آپ یہ دیکھئے کہ 23 مارچ کے ہنگام انہیں سمبولیکلی دو سو پاکستانی سولجرز کو وہاں پہ اہنگ کرنے کا اعلان بھی کیا حسینہ وادی میں سمبولیکلی دیکھیں انہوں نے حسینہ وادی تو پاگل ہو چکی ہے ان کے والد نے جو چیزیں ختم کر دیتی اور ٹھپ کر دیتی وہ ان کو اپنی قوم کو پھار رہی ہے انہیں تقسیم کر رہی ہے مطیور رنمان نظامی جو ہیں وہ تو شہادت کا جانت ہم نوش کر لیں گے اس سے پہلے بھی کئی لوگ جو ہیں صلاح الدین قادر اور علیہ السلام مجاہد وہ شہید ہو چکے لیکن اس جو حسینہ وادید ہے ان کا حشر بڑا خوفناک ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بجلی ان کے قہر نازلو ایک بریک شامل صاحب لیتے ہیں یہاں پر واپس آئیں گے تو بتائیں کہ پردہ اٹھ گیا کیونکہ مصطفیٰ کمار صاحب نے پارٹی کا اعلان کر دی اس کے نام کا ایک بریک کے بارے بلکم بریک ناظرین شامل صاحب پردہ اٹھ گیا ہے اور مصطفیٰ کمار صاحب نے پارٹی کا اعلان کر دی ہے حضرت شاہباد بلاش صاحب نے آپ کے بری تعریف کی ماشاءاللہ بہت شکریہ اور لکوب اختر انسائی سب جددہ سے ہیں بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ ان کے بیریکلر میسج آتے ہیں کہ میرا میسج رہ دے دیں پوری قوم کو پاکستان مبارک بات دے دیں اور تران مند دن سے قربان ہر چیز کرنے کے لیے ہم تیار ہیں پاکستان کی یہ تو کرنا چاہیے اے جذر میں بظاہرش کر رہا تھا کہ پردہ اٹھ گیا ہے پارٹی کا اعلان جو انہوں نے کر دی ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے خاصی طویل ان تقریر کی اور میں وہ پوری تقریر سنتے سنتے بارہ یہ سوچنے میں مجبور ہو کہنا کہہ چاہ رہے ہیں آج ان کی تقریر جو چینا میں خود بور ہو گیا سنتے ہیں ہو گئے ہیں نا اب بھی تو ان کو مصطفیٰ کمال صاحب تو ایک تو ہماری گزارش ہے تردہ مختصر بات کرنے کی عادت ڈالے دوسری بات یہ کہ سبسٹیٹ سننے چاہیے آپ کے ہی ہمارے لیڈر اس کے پیرلل واگا بارڈر پر تقریب ہو رہی تھی اور پاکستانی چاہتے ہیں جو وہاں نہیں جا سکتے کہ ہمیں وہ دکھائیں وہ دکھاتے اب وہ انہوں نے پیرلل دکھا دی اس کی کوئی ساؤنڈ نہیں آ رہی اور مصطفیٰ کمال صاحب جب بہت بور ہو گئے پھر انہوں نے نکٹ کیا نہیں وہ تو ایک بورنگ تقریر تھی لیکن بہرحال انہوں نے ایک پارٹی بنانے کا پاک سر زمین پارٹی پاک سر زمین پارٹی بھی جو چاہیے ان کا نام رکھتے ہیں جیسے اپنے بچے کا نام رکھتا ہے اسے اپنی پارٹی کو بھی رکھ سکتا ہے پھروف ستاتر نے کہا آپ رکھیں نام ازان میں دے دوں گا کان میں ماشاءاللہ جھنڈا کہتے ہیں کوئی نہیں ہو گیا جھنڈا پاکستان کا ہو گیا کیونکہ انہوں نے کہا جھنڈا جو ہے نا جی یہ سب سے بڑے فتنے کا بارہ اچھی بھی دیکھیں ایک بات سنیئے ان کے لئے میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر آپ کہتے ہیں نئے سبوں کی مخالفت انہوں نے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بلدیاتی نظام ضرورت ہو وہ ضرورت ہو تو نئے سبوں ضرورت نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تو جو وہ اپنا دکھائیں گے کر کے اور ایمکویم کو کس طریقہ سے زچ کریں گے اور ایمکویم ان سے کس طرح سے زچ ہوگی یہ آپ دیکھنا پڑے گا آپ کے کیا ان کا مقابلہ کیا مارکہ ہوتا ہے چلے ایک مارکہ تو کل بھی ہوئے وزیر آباد میں ہنک شخص جو ہے جو قدم رکھتا ہے دور میں زندگی کی اس کو دعا دے دینی چاہیے اللہ پالا اس کی نیک خواہشات کو پورا کریں آپ دیدہ بھی ہو گئے تھے ہمیں دو گھنٹے کی تقریق کے بعد ہمیں آپ دیدہ ہونا چاہیے دا آنا گیا ہمیں کل بھی مارکہ ہونا نیک سو ایک کا وزیر آباد کا یہ اتخاب شریمہ صاحب جنہیں جسٹس ریٹائر یہ بیاسی ہزار چار سو بیس ووٹ اور احمد چٹھا صاحب اسی ہزار ایک سو تئیس بہت کم ڈیفرنس پندرہ سو ووٹوں کا فرق ہے ہاں اتنا اس سے ہیں اور کچھ شکایت آ رہی ہیں لیکن نہیں میری محمد احمد چٹھا صاحب سے بات ہوئی ابھی ان کی کال نہیں مل رہی ہم کوشش کہہ رہے ہیں کالی پھول نہیں اٹھا رہے دی آگر بابتہ ہو جاتا ان سے میری بات ہوئی تھی وہ کہنا کہ میں ابھی تفصیلات جمع کر رہا ہوں دو ہزار سے زیادہ ووٹ مسترد ہوئے ہیں اور ایسے جب مسترد ہوئے ہوں تو پھر پندرہ سو ووٹوں کا معاملہ جو ہے کیا ہوگا تو لیکن ابھی انہوں نے کوئی غیر اتمنانی کا آزار کیا ہے نتائج پر لیکن یہ بھی کہا کہ امن و امان کی صورتحال بہتر تھی بہت نہیں اس میں میری بات ہوئی تھی اور جو ہے ڈاکٹر جویل ایس کام صاحب سے میری بات ہے جو بے اکشی ہمارے گجرہ والا کہ وقت کی قلعہ تو انہوں نے سنبی لیتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک ایس پی صاحب جو ہیں ایک پولنگ سیشن میں جانا چاہتے ہیں سیکیورٹی کی صورتحال کے جائزہ لینے کے لیے کہ وہاں پہ جو صوبہ دار صاحب تھے انہوں کے نیاپ اندر نہیں جا سکتے تو فوج نے بہت کنٹرول کیا ہے اب یہ جو ہیں ہمارے وہ دوارہ گنتی کا مطالبہ کر رہے ہیں چکھا صاحب بارک پر فارمروں نے بہت کیا ہے یعنی بہت اگرتے ہیں مسلم لیگ نون جیت گئی ہے لیکن مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے ایک بڑی الاربنس سیچوئیشن ہے ٹھیک ہے جی پرگرم کا وقتی لیکن یہ تو آپ نے بالکل مقابلے کی بات ہوئی لیکن یہ دور کا مقابلہ ہوا ہے پرگرم سے پرگرم ختم ہو گئے لیکن کل بھی میں نے جب پرگرم ختم ہو گئے میں نے کہا مجھے خدشہ ہے تو آپ نے کہا نہیں آیا آپ نے کالی زبان ہے نا آپ نے کہا ہی کہ آپ نے جیسے دعا کہے آپ بچہ ان سے ہام میں بیٹھے آپ ماں کہے اببہ کہے جیسے دعا پھیل ہو کے آئے گا تو وہ کہتے ہیں یا پھیل ہونے والا بھی ہوتے دعا دیتے ہیں دعا تو ہم نے دی تھی بل ہمارے ان کے ساتھ تھے نا پہلے بات سن لیں یہ تجزیہ جو ہے نا یہ بددعا کا نام نہیں ہے بلکل نہیں ہے دیکھیں آپ گزارے سنیے گے نا بات یہ ہے کہ جو پرفارمنس جاری تھی اور جو ٹیم کی اندر میں اس آپ سے بلکل اگری نہیں کرتا دیکھیں ٹیم کی اندر واضح دھڑے بندی ہے آپ جو میڈیا کے لوگ ہیں کوش کی چھٹی ہونے لگی ہے چیف سلیکٹر کی چھٹی ہونے لگی ہے نہیں بلکل ٹھیک کریں یہ میڈیا کا رول ہے کراچی کا میڈیا اور لاہور کا میڈیا یہ مختلف پلیئروں کو سپورٹ کرتے ہیں دھڑے بندی کرواتے ہیں اور ان کو پھر گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ یوں کریں ہم آپ کا بیان نیوٹ کھاپیں گے بلکل ٹھیک ہے آپ نے اگری ماشاءاللہ آپ تو جیسے ساس اٹھتی بہو کا نشتہ وہ ہوتا ہے اب جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی فیلال تو بچارے ابھی بیس کھیلنا ہے نہیں اس کا اگر مگر یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے پارش ہو جائے تو پھلاوٹ جائے پھلاوٹ جائے بعد میں تفسرات اگلی جگہ چلیں اس پہ پھر اگلے پروگرم میں ہم بات کریں گے پروگرم وقت ناظرین یہاں پر قطم ہوتا ہے آپ سے اجازہ چاہتے ہیں